السلام علیکم دوستو میرا نام ہے شامیر حسین اور آج کس ویڈیو میں حشہ مدید دوستو سوشل میڈیا کے اس دور میں ہمیں ہر روز نئی نئی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں آج کل تو ہر جگہ پر سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوتے ہیں جو کہ چوبیس گھنٹے ریکارڈنگ کرتے رہتے ہیں لیکن آج کس ویڈیو میں میں آپ کو کیمرے پر کیپچر کیے جانے والے سب سے شوکنگ مومنٹس کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں تو چلیے شروع کرتے ہیں نمبر تھری دوستو اگر آپ نے کبھی کسی ہوتل میں سٹیک کیا ہو تو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ زیادہ در ہوتیلز میں سیمنگ پول بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر بنایا جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹاپ فلور سے شہر کا سٹننگ ویو لیا جا سکتا ہے بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر سیمنگ کرنے کا اپنا ہی ایک مزہ ہوتا ہے لیکن یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو ٹیریفائنگ سین ریکارڈ کیا گیا اسے دیکھ کر شاید ہی کوئی بھی ایسے پول میں نہیں جائے گا اس ویڈیو کو فلپینز میں ریکارڈ کیا گیا تھا اصل میں اس دن اچانک وہاں پر زلزلہ آ گیا تھا اور یہ زلزلہ اتنا شدید تھا کہ اس نے بلڈنگ کو ایسے شیک کیا کہ بلڈنگ کے ٹاپ فلور پر موجود سیمنگ پول میں سارا پانی نیچے گرنا سٹارٹ ہو گیا یہ سین اتنا خوفناک تھا کہ اسے دیکھ کر ہی ڈر لگ جاتا ہے لیکلی اس میں کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا لیکن یہ نظارہ سچ میں ٹیریفائنگ تھا نمبر ٹو دوستو آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ پرانے دور میں لوگ زمین سے پانی نکالنے کے لیے کواں کھودا کرتے تھے آج تو ان کا دور نہیں رہا لیکن آج بھی بہت ایسے جگہیں موجود ہیں جہاں پر پرانے کوئے موجود ہیں جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں ایک چائنیز شہس ایک گاؤں میں کار چلا رہا تھا کہ کسی وجہ سے اس کی کار آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی اور یہ کار باؤنڈریز کو توڑ کر ایک پرانے کوئے میں جا گری حیرانگی بات یہ تھی کہ اس کار کی اور کوئے کی چڑھائی آلموسٹ سیم تھی یہ اس طرح گری کے ایکزیکٹ کوئے میں فٹ آگئی یہ سین اتنا آنیویوال تھا کہ اسے دیکھ کر کوئی بھی حیران ہو جائے گا نمبر ون دوستو جب کسی ہائیوی ٹرافک کے لیے روڈ بنایا جاتا ہے تو اسے مضبوط بنایا جاتا ہے تاکہ گاڑیوں کے لوڈ سے یہ ڈیمیج نہ ہو لیکن قدرت کا مقابلہ کوئی بھی انسانی طاقت نہیں کر سکتی یہ جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ہائیوے پر ریکارڈ کی گئی تھی اس دن بارش کا موسم تھا اور شدید بارش ہو رہی تھی بارش کی وجہ سے روڈ پر پانی جمع ہو گیا اور بہنہ سٹارٹ ہو گیا تھا پانی کی مقدار بالکل نارمل تھی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے روڈ کا ایک لارج حصہ پانچ منٹ کے اندر کولیپس ہو گیا تھا اور سڑک کے درمیان ایک ہیوج گڑا بن گیا اگر کسی ڈرائیور نے اس کا دھیان نہ دیا تو گاڑی ستا گڑے کے اندر جا سکتی تھی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پساندانے پر ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرپ لازمی کیجئے گا ملدے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ